اختر مینگل صاحب کو بلکہ ہم نے لائن اپ کیا ہوا تھا اگر ان کو ملائیں فون تو اچھا ہو جائے لائن پہ اچھا ویس توحید صاحب اختر مینگل صاحب ہمارے ساتھ لائن پہ آ گئے ہیں آپ کا ہی ذکر کر رہے تھے ویس توحید صاحب ہمارے ساتھ ہیں اختر مینگل صاحب بی این پی کے آپ سربراہ ہیں مجھے یہ بتائیے یہ جو انٹرنیٹ کے اوپر بندش کی بات جان اچکزئی صاحب نے کی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا تعلق جو ہے برائی راس دہشتگردی سے ہے اور کیا انٹرنیٹ کے پر بندش کر کے تربت مچ اور چمن کے اندر یہ دہشتگردی کو کنٹرول کر لیں گے شکریہ منیزہ دنیا میں تین ایسی خطے ہیں جگہیں ہیں جہاں پر اس طرح کی بندشیں لگائی جاتی ہیں ایک دو آپ کا مقبوضہ کشمیر ہے ایک دس کو مقبوضہ فلسطین کہتے ہیں اور دوسرا رحیثت اور رحیثت کے جو قرآن ہیں ان کی اپنی جو ہے حرکتوں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ بلو سام بھی اسی طرح کی اور انٹرنیٹ کی بندش سے ایک تو دہشتگردی کا ذکر جب کرتے ہیں یہ ہمارے نگرام کیرٹیکر یا انڈرٹیکر جو بھی ان کو نام دیں اب اس کا مطلب کہ وہ اپنی ناکامی کا خود اعتراف کر رہے ہیں ان کی جو ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ فری این فیر الیکشن کر رہے ہیں اور پھر ایک پر امن ماحول میں جب آپ خود اس بات کو ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ امن آمان کا مسئلہ ہے اور یہاں پہ آپ کی جو ریاست یا ریاست کی اداروں کے ہاتھ سے ہاتھوں میں کچھ کنٹرول نہیں ہو رہا تو آپ ایڈمیٹ کر رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ ناکام ہو گئے ہیں آپ کی ریاست آپ کی نگاہ حکومتیں آپ کی حکومتیں یہاں پہ ناکام ہو گئی ہیں انٹرنیٹ ہم تو ویسے بلو سان میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر بغیر الیکشن کے انٹرنیٹ تو اپنی جگہ پر یہاں پہ موبائل فون جو ہے وہ بھی نہیں چل پاتے انٹرنیٹ تو شہروں میں جو ہے نا وہ بھی بغیر الیکشن کے مقصد آپ کے وائ فائی سسٹم ہوگا وہ چل پائے گی لیکن 3G وغیرہ وہ تو کئی ارسل سے ہمارے ہاں پابل ہیں انٹرنیٹ مینگل صاحب کیا اس فیصلے کو آپ لوگ جو ہے چیلنج کریں گے کیا عدالت میں چیلنج کریں گے بلکل نزا ابھی دائم ہمارے پاس کتنا رہ چکا ہے مستر جان اچھکزی صاحب روزانہ کوئی نہ کوئی فیصلہ نازر کر لیتے ہیں لیکن مجھے جو لگتا ہے اس کے پیچھے دہشت گردی کو روکنا نہیں ہے پھر کیا ہے جی اس کے پیچھے منپلیٹ کرنا ہے الیکشن کے نتائج کو جو بلکل سانس پہ روٹ انہوں نے کیا ہوئے ہیں اور ان کے جو ہیں وہ عادی بن چکے ہیں کیونکہ یہاں پہ کمیونکیشن کا جو ایک ذریعہ ہے وہ ہے آپ کا ٹیل فون اب آپ سوچیں ایک ہلکہ ہے جو اینے ہے آپ کا اس میں چار ڈسٹک ہیں جی ایک لاکھ سات ہزار سکوائر کلومیٹر ہے اس کا رقبہ اب وہاں پہ جو بوٹر ہوگا جو وہاں پہ ایجنٹ ہوگی یہاں پہ جو عملہ ہوگا وہ جس طریقے سے ایک دوسری کے ساتھ رابطے میں رہیں گے نہیں ٹھیک بہت شکریہ اختر مہنگل صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا آپ نے ایک اہم بات کر دی کہ جی الیکشنز کے اندر اگر آپ انٹرنیٹ کے اوپر بندش لگائیں گے تو پھر آپ راہ ہموار کر دیں گے دروازے کھول دیں گے دھانلی کے لیے اسامہ خیل جی صاحب do you agree جی بالکل اور یہ میرے خیال سے واضح طور پہ ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اور وہ کس چیز سے بھاگ رہے ہیں ابھی جب بلوچ پروٹیس اسلام آباد میں ہو رہی تھی تو اس دن بھی پھر پورے سارے سکول یونیورسٹی بند کر دیئے کہا کہ سیکیورٹی تھریٹ ہے اور دراردھم کہا کہ پھر فورس کر دیا جو بلوچ پروٹیسٹرز تھے وہ بھی یہاں سے نکل جائے تو یہ سیکیورٹی اور ٹیررزم کے اکثر بہانے بنائے جاتے ہیں تاکہ ان کو استعمال کر کے آپ سیاسی طور پہ کابو کر سکیں سیچویشن پہ بہت بہت شکریہ اسامہ خیل جی صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا